وکلہ کی دو بڑی تنظیمیں چیف جسٹس خاضی فائزیسا کے حق میں سامنے آگئیں کہاں ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان بار سمیز وکلہ ججز پر تنقید برداشت نہیں کریں گے تنقید فیصلے پر کریں ججز کی تزہیق نہ کریں پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کی چیف جسٹس اور پاکستان کے خلاف مہم کے پرزور مظامت سپریم کورٹ سے تنقید کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرنے کا مطالبہ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس بار اہتداروں نے کہا کہ پی ٹی اے اور ایف آئی اے چیف جسٹس کے خلاف مہم پر خاموش تماشائی نہ بنے اپنے خلاف فیصلے ہونے پر ججز کے خلاف مہم چلانے کا سلسلہ رکنا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی سکم ہے تو بتائیں مندیال دور میں پی ٹی اے کے حق میں فیصلے ہوتے تھے تو یہ نعرے لگاتے تھے پی ٹی اے کو لانے والی طاقتوں نے ہی اسے واپس بھیجا قانونی طور پر انٹرا پارٹی انتخابات کرائے بغیر ریلیف ملنا ممکن نہیں تھا جس عدالت سے ریلیف لینا ہے اس کے بارے الفاظ کے جناو میں محتاط ہونی چاہیے پی ٹی اے نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پشاور ہائی کورٹ سے واپس لے لی پی ٹی اے کے وکیل شاہ فیصل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہماری درخواست غیر موثر ہو گئی ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کیس نمٹا دیا بلے کا نشان دینے کے حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر پی ٹی اے نے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دی سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا تھا نگرہ وزرعالہ سن جسٹس ریٹائرڈ مقبول باخر نے آئی جی پولیس اور ڈی جی رینجرز کو امن اومان کی خراب سورتحال پر خط لکھ دیا کہا بڑے شہروں سمیت دہی علاقوں میں جرائم میں حال یا اضافہ کافی تشویشناک ہے کراچی میں سٹریٹ ٹرائم جیسی واردات بڑھتی جا رہی ہے انتخابی امیدواروں پر حملہ اور دن دہارے اغوا کے واقعات بھی ریپورٹس ہو رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے بدستور خاموش کیوں ہیں جرائم کی بڑھتی لہر کو روپنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں بلامل پنجاب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو کراچی بنا دوگا پیپلز پارٹی کی حکومت دس سال رہیم اگر زندھ میں کوئی خاص کام نہیں کیا تانوائی امکیم پاکستان مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس سابق ناظم کراچی نے کہا اگر حکومت ملی تو دس سال تک تعلیم اور صحت پر امرجنسی لگائیں گے وزیراعظم کے لیے ووٹ کو آئینی ترمیم سے مشروط کریں گے بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ناب کیس میں جیل فرائل اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں موقف اپنایا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں چودہ نویمبر کو جاری جیل فرائل کے نوٹفیکیشن غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہیں کل ادم قرار دیا جائے بانی پی ٹی آئی کی دونوں درخواستوں میں چیم این ناب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے مفاقی محتصر برائے انصداد حرسانی میں شکایت کنندہ طیبہ گل ذاتی حیثیت میں پیش سابق چیم این ناب جاوید اقبال نے طبی بنیاد اوپر استثناء کی درخواست دائر کر دی درخواست گزار طیبہ گل نے کہا کہ اب تو جاوید اقبال ویسے بھی نہیں آئیں گے تفتیشی افسر امران ڈوگر کی جانب سے معاون وکیل پیش وفاقی محتصر برائے انصداد حرسانی نے سماعت میں کچھ دیر وقفہ کر دیا عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرول کی قیمت میں آج سے آٹھ روپے فی لیٹر کی کمی نئی قیمت دو سو انسٹھ روپے چونتیس پیسے فی لیٹر مقرر لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بانوے پیسے کی کمی نئی قیمت ایک سو چونسٹھ روپے تیراسی پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت ایک روپے ستانوے پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو چھاسی روپے چھاسی پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کی قیمت 276 روپے 21 پیسے فی لٹر پر برقرار شہریوں کا کھانے پینے سمیت دیگر ضروری اشیاں کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ شادی کے بہانے لڑکیوں کی بیرون ملک انسانی سمکلنگ میں ملاوث گروہ کی ملزمہ میرپور سے گرفتار پولیس کے مطابق ملزمہ پاکستانی نجات فرانسیسی شہری ہے جس کا تعلق جہلوم سے ہے ملزمہ لڑکے کا بھیس بدل کر پاکستان آتی شادی کر کے دلہن کو بیرون ملک لے جا کر فروغ کر دیتی تھی متاثرہ فیملی کی درخواست پر پولیس نے غیر ملکی لڑکی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا متاثرہ لڑکی کے والد چہدری رزوان کا کہنا ہے کہ ملزمہ نرگس نے شابان کے نام سے اپنی شناک بنا رکھی تھی نکاح کے بعد بیٹی کا ویزا لگوا کر برستہ دبائی فرانس بھیجا تو علم ہوا کہ بیٹی کی لڑکی سے شادی ہوئی ہے ان کی بیٹی کو کئی مقامات پر فروغ کرنے کی بھی کوشش کی گئی